فعوذ باللہ من الشیطان وظہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرح کی تعریف و توصیح حمد و ثانہ بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہو لا شریک کے لئے ہے جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا بے شک وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رادق ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر شافی محشر امام الانبیاء سید المرسلین تاجدارِ بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا ہماری ہدایت و رحمائی کر ذریعہ اللہم صلی علیہ محمد و لا آل محمد کما صلیتا لا ابراہیم و لا آل ابراہیم انکا حمد و مجید اللہ مبارک علیہ محمد و لا آل محمد کما مبارک تعالیٰ ابراہیم و لا آل ابراہیم انکا حمد و مجید محترم حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں مدرگوں بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل امران کی بہت مشہور و معروف ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے انشاءاللہ اس جمعے کے خطبے کا جو موضوع ہے اس آیت کی روشنی میں یہ ہے معاشرے میں سب سے بہترین شخص کون ہم اور آپ معاشرے میں اس کو بہتر سمجھتے ہیں جس کے پاس اچھا کوئی اہدہ ہو اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں معاشرے میں جو علم والے دانشمند اقل مند جو لوگ ہیں ان کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں ایک طبقہ تو وہ ہو گیا جو علم و دانشمند کا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے ہم میں سے بہتر سمجھتے ہوں گے جن لوگوں کی پاس مال و دولت ہے خوب پیسہ ہے بڑے بڑے کاروبار ہے اچھی نوکری ہے ہم میں سے کچھ لوگ ان کو بہتر سمجھتے ہوں گے معاشرے میں جو مشہور و معروف لوگ ہیں جو بہت فیمس لوگ ہیں جن کے بعد شہرت زیادہ ہے جو شہر میں مشہور ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہوں گے لیکن ہمارے اور آپ کے سمجھنے سے کوئی شخص بہتر نہیں ہو سکتا بہترین شخص وہ ہے معاشرے کا سب سے بہتر شخص وہ ہے معاشرے کا اگر ہم اسلام کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے طرف بلائے اللہ رب العالمین نے سور فصلت کی آیت نمبر تیس میں رشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسُنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَعِ لَلَّهِ وَعَمِلَ سُوَالِهُمْ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ سُلْمِينَ اور اس شخص سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے معاشرے میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور بلانے کے ساتھ ساتھ وہ خود اچھے آمال کرتا ہو نیک آمال کی بجا آوری کرتا ہو نیک آمال کو برتتا ہو اور وہ کہے کہ میں فرما بردار میں سے ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں میں سرنڈر کرنے والوں میں سے ہوں اللہ رب العالمین کے حضور آجزی کرنے والا ہوں اپنی خواہشات کو آگے نہ کر کے بلکہ اللہ کی رضا کو اولیت دینے والا ہوں معاشرے میں سب سے بہتر انسان بنیے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے بندے کو خالق کی معارفت کروانا مخلوق کو خالق سے جوڑنا خالق کے بارے میں مخلوق کو بتانا یہی دعوت ہے اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلائیں دوسرا شخص جو بہترین ہے جو معاشرے میں بہتر ہے وہ ہے اللہ اس کے رسول کی اتبا کرنے والا اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے آیت نمبر پچپن میں اشارت سرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور تم سب کے سب اتبا کرو اور تم سب کے سب پیروی کرو اس چیز کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے بہترین چیز اتاری گئی ہے نہیں پرانو سنت اللہ اس کے رسول کی اتبا کرنے والا معاشرے میں سب سے بہتر شخص ہوتا ہے معاشرے میں بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے دوسرے نمبر پہ معاشرے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اتبا کرے پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عدد گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری عدد گزر جائے تو مجھ کو خبر کرنا تین لوگوں کا ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا تھا پہلے شخص اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن ریض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی رسول ہیں ابو جہمی اور تیسرے ہیں معاویہ یہ تین شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب رسول میں سے ہیں ان تینوں کا نکاح کا پیغام فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ یہ غریب انسان ہے یہ غریب انسان ہے مفلس انسان ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے رہے ابو جہمی تو یہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں تمہارے لئے اسامہ بن زید صحیح فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ نہیں اسامہ نے اتراز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تَعَتُ اللَّهِ وَتَعَتُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِهِ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو تمہارے لئے اسی میں بہتری ہے اللہ اس کے رسول کی اتبع کرو تمہارے لئے یہ بہتر ہے فاطمہ بنت قیس نے اسامہ سے شادی کر لی اسامہ بن زید صلی اللہ عنہ سے شادی کر لی اس کے بعد ان کے نکاح کے بعد عورتیں ان پر رشت کرتی تھیں کہ تم کو اسامہ جیسا شخص ملا جبکہ وہ انکار کر رہی معاشرے بہتر شخص وہ ہے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے معاشرے میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے حضرت عثمان صلی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ عنہ سے بہتر شخص وہ ہے اور معاشرہ بہتر تب ہوتا ہے جب بہتر شخص وہاں پر پائے گا تمہارے معاشرے میں سب سے بہتر انسان وہ ہے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے اور کون معاشرے میں شخص بہتر ہے بہترین شخص معاشرے کا وہ ہے جو متقی ہو اور سچی زبان والا پیارا صلی اللہ عنہ سے بہتر ہیں پیارا صلی اللہ عنہ سے بہتر ہیں محموم دل والا اور سچی زبان والا تمہیں بہتر ہیں صحابہ اکرام نے کہا محموم دل والا کون ہوتا ہے محموم القلب والا کون ہوتا ہے وہ شخص کو ہم نہیں پہچاندے جو محموم القلب ہے اس کا معنی ہم جا دیجئے نبی صلی اللہ عنہ پیارا صلی اللہ عنہ نے کہا متقی شخص جو اللہ سے ڈڑنے والا ہو جو گناہوں سے پاک ہو جس کے دل میں بغض اور حسد نہ ہو وہ محموم القلب ہے وہ محموم قلب والا ہے ایسا شخص جو محموم القلب والا ہے اور سچی زمان والا ہے وہ معاشرے میں سب سے بہتر ہے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کیلئے بہتر ہو پیارا صلی اللہ عنہ کی کوئی روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے خیر الاسحاب انداللہ خیرم لساہیوہی تمہیں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے صاحب کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے گھر والے کے ساتھ اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر وَخَيْرُ الْجِرَانِ اِنداللہِ خَيْرُهُمْ لِجَا رِحِ اور تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کیلئے بہتر ہو بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے معاشرے میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو بہتر فائدہ پہنچائے بہتری پہنچائے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے الْفَتْو القدِرِ میں ہے خیر الناس مَيَنْ فَوْنَاد تمہیں بہترین شخص وہ ہے بہتر شخص وہ ہے معاشرے کے لئے جو لوگوں کا فائدہ پہنچائے صرف اپنا نہ دیکھے وہ بلکہ لوگوں کے لئے وہ خواہطہ پہنچائے لوگوں کو نفع پہنچائے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے ترمیزی کی روایت ہے پیارہ السلام نے کہا خیرکم خیرکم لی اہلی خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ پیارہ سلام نے کہا تمہیں بہتر شخص وہ ہے جو گھر والوں کے لئے بہتر آج ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے ہم یاروں کے یار ہیں دوستوں کے دوست ہیں دوستوں پر یاروں پر ٹھیلوں پر چائے کے دکانوں پر اچھے اچھے ریسٹورنٹ میں روپیہ اڑا دیتے ہیں لیکن گھر میں جب خرچ کرنے کی بات ہی آتی ہے گھر میں اچھا ساکھ کھانا پر مانے کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پر اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے ہم وہاں پر بہتر نظر نہیں آتے ہیں کیا رسول محسوس نے کہا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اگر ہم اور آپ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر نہیں ہیں تو معاشرے کے لئے بہتر نہیں ہیں ہم ہوں گے یاروں کے یار لیکن وہ ہمارا دعویہ جھوٹا دعویہ ہے کیا رسول محسوس نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر شخص ہوں معاشرے میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے ترمیدی کی یہ بھی روایت ہے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من یرجا خیر ہو و یعمن شر ہو و شرکم من لا یرجا خیر ہو و لا یعمن شر ہو تمہیں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے دور رہا جائے معمون رہا جائے اور تمہیں یعنی تمہارے معاشرے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اگر ہم سے ہمارے محلے کے لوگ ہمارے شہر کے لوگ ہمارے دیش کے لوگ خیر کی امید نہیں کرتے ہیں تو ہم بہترین شخص نہیں ہیں ہماری ذات سے دوسروں کو خیر پہنچنا چاہیے بھلائی پہنچنی چاہیے بہترین شخص معاشرے کا وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے لوگوں کو سلام کریں یہ جامع سقیر کی روایت ہے تمہارے معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے جو کھانا کھلائے اور جو سلام کا جواب ہے معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہ ہے ہم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر کم اور عمل زیادہ ہو نیک عامال زیادہ ہو تمہارے بہترین شخص وہ ہے ہم معاشرے کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو حسن اخلاق والا ہو جس کا اخلاق بہترین ہو پیر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص وہ ہے جو نماز میں خوشو خضو آلا ہو جس کا نماز میں بازو جھکا ہوا ہو اس کے نماز میں لقت تاری ہو جب وہ نماز پڑے تو اس کے بازو جھکے ہوئے ہو وہ اکڑا ہوا نہ ہو اس کے نمازوں میں خوشو خضو ہو وہ اسمنان سے نماز پڑھتا ہو عدل کے ساتھ نماز پڑھتا ہو وہ ہمارے معاشرے میں بہترین شخص ہے ہمیں بہترین انسان وہ ہے ہمیں بہترین شخص وہ ہے معاشرے کا بہترین شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی احسن احسن طریقے سے کرتا ہو نماز صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گھوڑا قرض تھا کسی کا نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لے رکھا تھا وہ آیا تقادہ کرنے کے لئے حضرت ابو رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو بھیجا گیا کہ کوئی گھوڑا تلاش کر کے لاؤ اس کو دے دو اس جیسے گھوڑا نہیں ملا تھوڑا عمر والا گھوڑا ملا تھوڑا مہنگا گھوڑا ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کو دے دو جس شخص کا قرض تھا اس نے کہا آپ نے بہترین بدلا دیا آپ نے بہترین قرض ادا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر والا آپ کو اس کا بدلا دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من خیارکم احسنکم قضان تمہیں تمہارے معاشرے بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طریقے سے قرض ادا کرتا قرض میں بہتر دیتا ہو قرض ادا کرنے میں بہترین ہو ہمارے معاشرے کا بہترین شخص وہ ہے جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہو حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہو ہمیں بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں پیر حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے من سلم المسلمون من لسان ہی وعدہی تمہیں بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں ایک اور شخص جو معاشرے میں بہترین شخص ہوتا ہے جو ناب دول میں کمی نہیں کرتا جو پوری پوری ماب دیتا ہے یہ وہ اشخاص ہیں یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو معاشرے میں پائے جانے ضروری ہے ورنہ معاشرہ بہترین نہیں ہوگا جتنے بھی شخصوں کے بارے میں جتنے بھی اشخاص کے بارے میں بتائے گیا ہے ابھی ذرا ہم جائزہ لیں کیا ہماری گنسی ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کیا ہماری ذات سے کیا ہم سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کیا کوئی ہم سے خیر کی امید لگا سکتا ہے یا لگاتا ہے اپنا اپنا جائزہ لیں یہ روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں قرآن حکیم کی آیات ہیں اور ہم کو یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتا رہی ہے کہ بہترین معاشرہ بہترین شخص سے بنتا ہے اور بہترین شخص کی کوالٹی ہے کیا ہمارے اور آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں اگر موجود نہیں ہیں تو ہم بہترین شخص نہیں ہم معاشرہ کے اچھے شخص نہیں ہیں ہم سے معاشرہ خیر کی امید نہیں کرتا ہے تو ہم بہترین شخص نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو میرے خطبہ مسلونہ کے بعد آیت پڑھی تھی اس میں سورہ علی عمران کے آیت نمبر 110 میں کہا تم بہترین امت ہو تم لوگوں کے لئے نکالی گئی ہیں ہمارا وجود ہمارے پریوار کے لئے صرف نہیں ہے معاف کیجئے گا ہمارا وجود صرف ہمارے کاروبار کو ترقی دینے کے لئے نہیں ہے ہمارا وجود صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم کو جو وجود بخشا گیا ہے وہ دوسروں کی خیر و بھلائی کہیں گے ہر معروف چیز کا حکم دینے کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا ہے ہر منکر چیز سے روکنے کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا ہے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کیا ہمارے پروس میں ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں کیا ہماری گنتی بہترین شخصوں میں سے ہے میں نے پہلے کہا علم عالم دولت شہرت یہ سب بہترین شخص کی نسانی نہیں ہے بلکہ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے جس کی زبان سے مسلمان اور غیر مسلمان سے محفظ ہوں ہم اگر پروسی کے لئے بہترین ہیں تو معاشرے کے لئے بہترین ہیں اور بہت سارے اشخاص جو یہاں پر گنائے گئے وہ سارے معاشرے کے لئے بہترین ہیں کیا ہمارا شماروں میں ہوتا ہے کیا ہماری گنتیز میں آتی ہیں اگر نہیں آتی ہیں تو سوچنے کا مقام ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے ہی پڑے گی اللہ رب العالم و قرآن حکیم میں کہا ہے اگر تم بہتر بن جاؤ گے تو اپنے لئے بہتر بن جاؤ اور یہاں پر بہتر بننے سے مراد یہ ہے صرف ہم بہتر بن جائیں ہمارا معاشرہ بہتر بن جائے گا کیونکہ بہترین شخص کی کوالٹی اور یہ اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے اگر ہم آج تک کسی کے کام نہیں آئے ہیں تو ہم بہترین شخص نہیں ہیں آج اس سے کام آنا شروع کر دی آج اس سے نفع پہنچانا شروع کر دی ہماری ذات سے ہم سے لوگ امیدیں لگا لیں خیر کی ہماری ذات سے ہمارے پریوار سے ہماری فیملی سے کسی کو شرط نہ پہنچے ہمیں بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلا ہے لوگوں کا سلام کا جواب دے آج ایک دوسرے کو سلام تک لوگ نہیں کرتے کھانے کی تو بہت دور کی بات ہے آپ کو پتا ہے دسترخان پہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں آپ ابھی رمضان مبارک کا لحمتوں کا ابھی مہینہ گزرا ہے آپ افتار کروائیے آپ کے دسترخان پہ بہت سارے لوگ آئے گئے اس میں اتحاد ہو جاتا ہے اور یہی درد دیا گیا ہے رمضان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پریواریات سے کہ کھانا کھلاو اپنے گھر والوں کو اپنے شداروں کو اپنے بھائی بہنوں کو یہاں تک ہی کچھ لوگ ہمیں موجود ہیں جو اپنے والدین کو کھانا نہیں دیتے اور کہا یہ گیا ہے کہ اب آمون ناس کو کھانا کھلاو کیا چیزیں ہم کرنے آئے تھے کیا کر کیا رہے ہیں کون سے زندگی ہم گزار رہے ہیں میں میری فیملی میرا کاروبار میری جاپ میری دکان میرا پریوار یہ ہماری زندگی نہیں ہے یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے آج اگر غیر قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں ہم ذلیل و رسوہ کیے گئے ہیں تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا خود کا قصور ہے یہ ہمارا بویا ہوا ہے عمل پہ آ جائیے معاشرے کے لئے بہتر ہو جائیے دوسرے لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ سب بھوٹ ہے آج اسلام کو جو نشانہ بنا گیا ہے وہ ہم اور آپ کی وجہ سے ہی بنا گیا ہے کیونکہ ہم خاموش تماشائی ہیں نہ ٹھیک عمل کرتے ہیں نہ نیک عمل کرتے ہیں اور ہم معاشرے کے لئے مسئلہ بنے ہوئے ہیں جبکہ معاشرے کے لئے بہترین شخص ہم کو ہونا چاہیے تھا ہمارا بوجود معاشرے کے لئے ہوا تھا لیکن مادہ پر دنیا میں یہ جاؤ حشمت یا شہرت کسی کو نوکری میں لگئی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے سوان عوض باللہ من ذالک کہ جنت پا گیا وہاں پر اگر کوئی سرکاری نوکر ہم میں سے کوئی ہے تو دنیا سے کیا مطلب ہم کو ہم کو سیلری ملی رہی ہے پریشان وہ ہو جس کو بس کھانے پینے کو نہیں ہے ایک دوسرے سے کنارے ہیں لوگ دکاندار اپنے دکانداری مست ہیں نوکر اپنی نوکری مست ہیں سرکاری نوکر سرکاری نوکری مست ہیں قوم کا کیا ہے مستقبل اس کا کیا ہے بچے بچے کہاں جا رہے ہیں کس طریقے سے پروپگنڈے ہو رہے ہیں کس طریقے سے ہماری گھر کا رویہ ہے کوئی فکر نہیں ہے اور جو بولنے والا ہے اس کو خاموش کرانا ہمارا کام ہم میں سے جو بولتا ہے اگر انیسیوز پر توجہ دلاتا ہے تو کہتا مولانا یہ ماحول نہیں ہے کون سا ماحول ہے پھر بولنے کا بتائیے آپ ہم کوئی غلط چیز کہہ رہے ہیں آپ کو اچھے عمل کے لیے اُبھار رہے ہیں خود عمل کرنے کے لیے تیار ہے نیک عمل کیجئے معاشرے کے لیے اچھا بنیے معاشرہ آپ کو بسائے گا معاشرے کے لیے مسئلہ بنیں گے معاشرہ آپ کو بھگائے گا اور وہی ہو رہا ہے سوال نشان بنا ہوا ہے مسلمان نوی صلی اللہ علیہ وسلم زحمت تھے امت زحمت بنی ہوئی ہے کیوں؟ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے لیندین سے اپنے کاروبار سے اپنے پڑوسی کے ساتھ بہبہار سے معاشرے میں کوئی مسلمان کسی کو کھانا کھلاتا ہے بتائیے ذرا عام طور پر کوئی کھلاتا ہے جب ان ساری چیزوں میں ہم نظر نہیں آئیں گے تو کہاں نظر آئیں گے اگر ہم ان ساری چیزوں میں بہترین شخصوں میں نام نہیں ہے معاشرہ خاص میں نام نہیں ہے تو ہم برے لوگوں میں شامل ہیں اور ایکسٹ ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہم برے لوگوں میں شامل ہیں اگر اس سے نکلنا ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑے گا اللہ کی طرف بلانا پڑے گا لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا سلام کا جواب دینا پڑے گا پڑوسنی کے ساتھ اچھا ہونا پڑے گا ہمارے گھر والوں کے دیے ہم کو اچھا ہونا پڑے گا ہمارے اخلاق بہترین ہونے چاہئے اگر ہم کو شرط نکلنا ہے خیر میں آنا ہے تو خیر کے کام کرنے پڑے گا اب یہ تنگی ہے کہ تمغہ ہمارے پاس سے کیا کچھ نہیں ہم نے تو ایسے لوگوں تمغہ ضبط کر لیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا تمغہ تھا جو خیر امت کا وہ ضبط کر لیا گیا یا پھر بہترین کام کرو ورنہ ایسے ہی عذاب میں گھرے رہو گے چون چون کے سزا دی جائے گی مسلمان مانے نہ مانے عذاب میں مقتلع ہے وہ ہسی آتی ہے مسلمانوں کے وہ عذاب کو انجوائی کر رہے ہیں عذاب کو انجوائی کر رہے ہیں تھوڑے جن وہ بھی دیکھی ہم نے بہت خراب آ گیا مسلمان کے لیے یہ کیسی ویڈیو بن گئے ایسا نہیں آنا چاہے ایسا نہیں آنا چاہے اس کا فوراں دوسرا گانہ لگا لیا فوراں گیا ختم ایک سیکنڈ کے بعد بیزارت بدلنا ہمارا جیسے ریل بدلتی ہم عذاب کو انجوائی کر رہے ہیں وہی کام جو قومیں یہود نے کیا بنی سائل نے کیا وہی کام ہم کریں گے اگر تو کیا اللہ رب العنی انعام دے گا ہم کو عذاب دے گا عذاب میں ہیں ہم لوگ اور بدقسمتی دیکھئے عذاب کو عذاب نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو عذاب سمجھ رہے ہیں عذاب میں تھوڑا سا فرق ہے عذاب وہ ہوتی ہے عذاب آیا جائے بندہ ثابت قدم رہے اللہ کی طرف پلٹ جائے تو وہ عذاب وہ ہے کہ عذاب مل گیا اس کے بعد بھی نکار کر رہا ہے کہ عذاب نہیں ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے اگر ہم پلٹ آتے ہیں تو یہی عذاب عذاب میں بدل جائے گا اور اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں معاشرے میں اچھا نمونہ اور آئیڈل نہیں پیش کرتے ہیں تو یہ عذاب ہے اور رہے گا اس کو عذاب کو عذاب سے بدلنا ہے تو ہم کو رجوع اللہ کرنا پڑے گا دین کے طرف آنا پڑے گا جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی تک خیر کے بھلائی کے لوگوں کی خدمت کے وہ کام ہم وہ کرنے پڑیں گے اور منظم ہو کر کے کام کریں کھانا کھلانا ہے لوگوں کو کہاں سے پیسہ آئے گا کہاں سے فند آئے گا کہیں باہر سے آئے گا یہی جو ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں یہی جو ہم لوگ محنت سے کماتے ہیں اسی میں سے تھوڑا حصہ ہم کو اپنے معاشرے کے لئے نکالنا پڑے گا اسی میں سے ہم کو خرچ کرنا پڑے گا اور لوگوں کے لئے کھانے کا انظام کرنا پڑے گا پانی کا انظام کرنا پڑے گا تب ہم عذاب سے بچ سستے ہیں اب آپ سوچیں کہ مسجد بنتی چلے جائے اور ہم لوگ عذاب میں نہیں ایسا نہیں عذاب میں ہیں ہم لوگ تو بہترین شخص وہ ہیں جو میں نے بتائے ہیں اگر ان میں ہماری گنتی ہے ہم اس میں اگر ہیں تب تو بہتر ہیں اور یقین ہم لوگ نہیں ہیں امانداری کی بات ہے دل پہ ہاں دکھ لیجئے یہ سارے کام ہم لوگ نہیں کرتے اگر ہم وہ کرنا چاہئے اگر نہیں کریں گے تو عذاب میں دو چار رہیں گے ہمیشہ ایسے عذاب سے بچنا ہے معاشرہ بہترین شخص من جائے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاشرے کے لئے مفید ثابت کر دیں آمین